ہم نے کیا کیا ہوا ہے ان کو بہت زیادہ ڈیفرینشیٹ کر کے چیزوں کو بنایا ہوا کہ اس میں کچھ الگ ہوتا ہے میں زمین پر ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں دیکھو گیان وہی ہے جنرل سٹیڈیز ٹھیک ہے یہاں پر اس کو گوڑے لگانے یہاں پر اس کو اپنے ورڈز میں لکھنا ہے یہاں پر بولنا ہے ٹھیک ہے دیکھو مین صرف اور صرف ایک ایڈیولوجیکل شیفٹ ہے سوچنے کا ایک طریقہ بس وہ سمجھنا ہے ہم نے یہاں پر ٹھیک ہے اب جس سے میں کیا کہہ رہا ہوں میں بار بار کیوں موڑ رہا ہوں کہ ہاتھ میں سلیبس ہونا چاہیے جب بھی آپ بیٹھے ہو گلاس میں کیوں ہونا چاہیے اس کو سمجھو مال میں ایک کوششن آتا ہے دیکھو سلیبس کیا کہہتا ہے historical perspective of Indian cultural heritage تو the moment میرے cultural heritage کے اوپر کوششن آتا ہے کیا میں ایک میرے دیوان کو جھٹ سے نہیں آئے گا کہ کہاں تھا historical تو بھئی historical perspective میں اس میں ڈال ہی سکتا ہوں جیسا مر جی کوششن آئے کیا historical perspective cultural heritage کا آپ اس میں ڈال سکتے ہو یہ بات بتاؤ میں پتہ کیا کہہ رہا ہوں سلیبس یاد کرنے کے کیا فائدہ ہے آپ سلیبس کیوں یاد کرو اور جو بھی پڑھو اس کو سلیبس کے حزاب سے کیوں سیٹ کرو دیکھو اگر میرے پاس کوئی کوششن آ رہا ہے اس میں کیا کیا لکھایا آگے انہوں نے بولا ہے literature and art forms from ancient times to 1947 اب میرے کو کوئی بھی کوششن culture پہ آ رہا ہے cultural heritage کی جب ہم بات کرتے ہیں جو heritage کا concept ہے یہاں پر literature کیا میں اس کو add کر سکتا ہوں literature ہو گیا art forms ہوگی اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں اور کیا بھو لائنوں نے structural rocker temple architecture sculpture major school of painting اگر آپ ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ دیکھو ملہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا میں اسی سے آنسر بنا سکتا ہوں بس یہ بات ہے کہیں پر بھی آپ کوئی بھی سلیبس کا پارٹ دیکھو گے اب جیسے مالو disaster کا unit ہے disaster کی unit پہلی لائن کیا ہے introduction to disaster concept definition disaster classification natural and man کبھی disaster کے اوپر ایک general question ہو گیا کیا میں اس میں natural man میں لکھ سکتا ہوں آپ سمجھ رہو immediately disaster پہ جیسا مرجی question آئے اگر میں اس سارے سلیبس کو immediately اپنے دھیان میں کروں اور اس دھیان سے میں یہ چیز سوچوں کہ disaster پہ کیا لکھ سکتا ہوں انہوں نے کیا کیا بولا ہے انہوں نے بولا ہے کی concept کیا ہے definition کیا ہے اور natural اور man made کے بیچ میں difference پھر یہ کیا بولتے ہیں social and environmental impact of disaster disaster کا society پہ کیا impact ہوتا ہے environment پہ کیا impact ہوتا ہے disaster profile دیش کی کیسی ہے دیش میں disaster کیسے کہاں کونسا ہو رہا ہے پھر کیا بول رہے ہیں approaches to disaster risk reduction میں disaster کو کم کیسے کروں پھر اس کے model manage کرنے کے پھر stakeholder including community کی کون کون لوگ involve ہوتے ہیں اور concept of first responder جو بھی آس پاس بندہ ہوتا ہے سب سے پہلے جو انسان اس disaster پہ پہن سکتا ہے وہ first responder ہے پھر inter relationship of disaster and development disaster کا development کے ساتھ کیا relationship ہے development کی ویسے ہم disaster کو کم بھی کر سکتے اور کے بارے میں سوچ سکتا ہوں جیسی میں کوئی بھی کوشن ہے کہ disaster میں انڈیا میں آج کل کون کون سے disaster ہے اور ان کے لئے کیا steps لیے جا رہے ہیں اس کو mitigate کرنے کے لئے بس یہ سوچنا ہے کیونکہ پڑھا تو یہ ہی ہے جس لیے بس میں لکھا ہے تو اس میں سے کیا کیا اٹھا سکتا ہوں کہ ایک disaster manager attack اٹھا سکتے ہیں اس میں وہ چیزیں ساری دیئی ہیں type of disaster profile اٹھا سکتے ہیں اور اسی میں natural man made بھی لکھ سکتے ہیں اور اسی میں کہ اس سے انسان کے اوپر disaster risk reduction کی approach کیا ہے بڑھ کیا انسان سمجھ رہے ہو سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے سلیبس کو یاد کرو اور جو پڑھ رہے ہو اس کو ایسے set کرو جیسے کوئی شبد آپ پڑھو تو یہاں پر ہم کیا بات کریں پہلا ہے historical perspective of Indian cultural heritage تو ایک کی cultural heritage کیا ہے جب ہم نے یہ دو چیز سمجھ لی اور اس میں دیکھ لی challenges کیا ہے کیا اب کیسا بھی question آئے گا میں دے سکتا ہوں جو آپ بس یہ چیز کریں ہر شبد کے اندر آپ نے ایک اپنی دنیا جیسے بنا دی نہیں ہے اس کے اندر یہ کوشن آیا تو میں ایسے ایسے اگر کے لکھوں گا ٹھیک ہے تو اس کے لئے سب 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 ایمپورٹنٹ چیز کیا ہے سلیبس سلیبس یاد ہونا چاہیے وہ بھی تمہارے پاس option ہی نہیں ہے اور جن بچوں کو سلیبس یاد ہوتا ہے آدھا تو وہ ایسی پیپر کر دیتا ہے بہت limited